حیدر 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 علی علی مولا حیدر حیدر علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ علی اللہ انیس بھی کچھ الفاظ ترک کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا اب دیکھیں نا انیس کو لوگ تقدیسی عدب و تقدیسی شاعری پہ تو بال میں بات ہوگی خود انیس کو اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ ان کے خلاف ایک کلمہ نہیں سننا چاہتے اب انیس پر جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی باتیں انیس کو ترک کرنی چاہیئے تھے انیس کی زبان انیس کی زبان انیس کی زبان کیا انیس کی زبان جب وہ بیوہ کو رانڈ کہتے ہیں تو کیسا برا لگتا ہے انیسی کا کتنی بار دور آیا ہے انہوں نے یہ کلمہ اور اب میں ارد کروں کہ کتنی تعبیریں ہیں ایسی انیس کے کلام میں جو شایانِ شانِ سید و شہدہ اور اہلِ بیت نہیں ہیں میں مدہی کرنے نہیں آیا ہوں صرف سدائش کرنے نہیں آیا ہوں میرا کام تنقید ہے اس موقع انیس کے کلمات کسی صدیقی اور کسی فاروقی کے نہیں انیس کے کتنے کلمات ہیں جو سرکارِ سید و شہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور اہلِ بیتِ مصطفیٰ علیہ السلام کی شایانِ شان نہیں ہیں اور ہم نے کیا کیا مرسیہ تو انیس میں تمام ہو گیا اس کے بعد تو کوئی مرسیہ نگار پیدا ہی نہیں ہو سکتا میر انیس کی تو میں ان کے قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں سلام عرض کرتا ہوں عقیدت ہے میر انیس کی طرح مرزا دبیر علیہ الرحمن مرسیہ کے لگاتار ایک کے بعد ایک بند ان کے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ شایانِ شانِ اہلِ بیت نہیں ہے بلکہ اس میں توہین کا پہلو مرزا دبیر ڈاکٹر حلال نقوی صاحب نے جو مرسیہ دبیر کی جلد شایع کی ہے خود اس میں بھی ایک مرسیہ ایسا موجود ہے کہ ہرگز اسے شایع نہیں ہونا چاہیے تھا جس میں توہین ہے سریعہ اہلِ بیت کی جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ حضر لے کر جنابِ زینب سلام اللہ علیہ حضر لے کر اور عجیب و غریب مضمون آفری نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم سامین روئیں اور روتے روتے دو چار بے ہوش ہو جائیں گریہ کا شور بلند ہو تاکہ یہ معلوم ہو کہ زاکر یا مرسیہ گو کامیاب مرسیہ گو کامیاب زاکر اسی شہر میں ایک شخص ممبر پہ آیا کہا غیر کی مدھا کروں شہر کا سناکہ ہو کر مجرئی اپنی ہوا کھاؤں سلیمہ ہو کر سلاوات بھیجے محمد و آل محمد دیکھیں مجھے ضروری ہے کہ میں اس بات کا جواب دوں میرانیز ان کی عزت کا سبب مولا حسین مرزاد عبیر ان کی عزت کا سبب مولا حسین ان کو مولا حسین نے ایسی عزت دی ایسی عزت دی کہ آج اسی عزت کی وجہ سے لوگ ہنگاروں پر لوٹ رہے ہیں آج ایک ویڈیو آیا ہے جس میں میرانیز پر اور مرزاد عبیر پر اتراز کیا گیا ہے کہ زاہم میرانیز کی زبان میرانیز کی زبان کیا ہے زبان ارے تمہارے جیسے بھر زبان زبان کیا سمجھیں گے سلیے کہاں ایک پیغام پہنچا ہے کیا جورتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میرانیز کے اوپر ارے کہاں وہ کہاں تم ان کی عزت میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے ان کی عزت اندھوں میں کانہ راجہ ہونے کی وجہ سے ان کی عزت من الحسین ہے اب وہ جو الفاظ مرزیہ میں بھرتے تھے اپنے دور میں تو بہت سے الفاظ مطروق بھی تو ہوئے اس زمانے میں الفاظ کے معنی کچھ اور ہوتے تھے اور آج بہت سے الفاظ مطروق ہو گئے اس کو بنیاد بنانا اور پھر سیدھے سیدھے ان کی زبان پہ ادراز کرنا کہ کیا ہے زبانِ انیز کیا ہے زبانِ انیز کیا ہے زبانِ انیز اسی شہر میں مفتی محمد عباس آلاللہمہ کاما جیسا عالم اس نے میرانیز کو خراج عقیدت پیش کیا نصر میں اسی نصر کو ہمارے استاد حافظ علی صابر صاحب نے چار مصروں میں نظم کیا سنیے گا کیا ہے انیز حافظ علی صابر صاحب نے کہا المختصر بھائی پہلا مصرہ یاد نہیں مجھے المختصر یہ عرض ہے شانِ انیز میں آرے آخری آدمی دکھ المختصر یہ عرض ہے شانِ انیز میں ارے خالق کلام بھیجتا خالق کلام بھیجتا جب لوگوں کے واسطے اردو میں بھیجتا تو زبانِ انیز میں خالق کلام اپنا ہدایت کے واسطے اردو میں بھیجتا تو زبانِ انیز شیبنی نومانی جیسا نقاط فساحتِ انیز کے قصیدے پڑھوائے یوروپیان انگریزی میں میر انیز و میرداد امیر کے مرسی ہے کہ آپ کیا ہے زبانِ انیز ارے سنو کیا ہے زبانِ انیز وہاں زبان کے رنگ مخاطب کو دیکھ کے بدلتے ہیں خطاب کے ساتھ تخاطب سمجھو خطاب کے ساتھ مخاطب سمجھو خطاب کے ساتھ مخاطب سمجھو عربی لہجے میں اردو بول لینے کا نام علم نہیں ہے حیدن 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 ابھائے رحمہ صاحب نے میں یہی کہنے جاتا ہے رحمہ صاحب خداِ قضاء کہ آلیف کو آئین بنائے دے رہے ہیں اور خود دشمنی آنیز میں غین بنے جا رہے ہیں سنو زبانِ آنیز سنو زبانِ آنیز کہ جب شمر نے کہا کہ فساحت سے کیا حصول چار محرم مولا عباس اور شمرِ ملون میں گفتگو کہ جب شمر نے کہا کہ فساحت سے کیا حصول بیعت انہیں تو سل ہو ہمیں بھی نہیں قبول سنو زبان زبانِ آنیز کہ غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول سنو آنیز کیا ہے غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول لی جو نموسے نامِ جگر گوشہِ رسول لی جو نموسے میر آنیز کیا ہے زبانِ آنیز جنابِ عباس کی زبانی نظم کیا کہ لی جو نموسے نامِ جگر گوشہِ رسول سمجھا ہے کیا امامِ آراق و حجاز کو گدی سے کھائیں چلوگا سوارے سمجھا ہے سمجھا ہے سمجھا ہے سمجھا ہے مذکر کو محمدت بولنے والے تذکیر کو تانیز بنا دینے والے سمجھا ہے کیا امام اعراق و حجاز کو گدیز کھچ لوں گا زبان دراز کو سلام انیس پر سمجھایا جس کا لہجہ ایسا ہے اس کا حملہ کا سنیہ گوتو گوتا سمجھائے کیا سمجھائے کیا امام اعراق و حجاز کو گدیز کھچ لوں گا زبان دراز کیا ہے زبان انیس کیا ہے زبان انیس فرمایا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعتِ غلام بھائیہ بھیک مصرہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا تو کیا ہے آخری آدھر بھیک تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعتِ غلام ارے تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک کرتے ہیں بھائیہ چاہه چاہيہ بھائیہ 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 آز等 وی بھائیہ بھائیہ گن یہ ہے انیس کہ آپ انیس کیا احترام اہل بیت نہیں ہے آپ فرمانے انیس کیا احترام شہدہ اور سرکار سیدن شہدہ نہیں ہے آؤ دیکھو زبانے انیس تو بھی نمک حرام ہے تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہرے وہ بے عدد یزید کجا اور کجا امام دوزق سے دور رہتے ہیں دوزق سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے آؤ دیکھو احترام آؤ دیکھو زبانے انیس اگر اس کے قافی ہے کہ مانے پوچھ لیا جائیں تو الٹیا ہونے لگیں گی سارا علم بنارسی پان کی پیک کی طرح نکل جائے گا دوزق سے دور رہتے ہیں دوزق سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے آؤ کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنیش دیکھے آج انیس پہ احتراز ہو رہا ہے انیس 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 کو مقدس بنا دیا گیا بے شک انیس مقدس ہے بے شک انیس مقدس ہے لیکن عوام نے مقدس نہیں بنایا امام نے مقدس بنایا ابھی آپ نے انیس کو پڑھا ہی کہاں ہے ابھی آپ زبانے انیس کیا جانے کہ اب انیس کے کلام میں یہ لفظ یہ لفظ یہ لفظ اس پہ بہترامی ہے ارے آپ کہاں زحمت کیجئے گا انیس کو پڑھنے کی ہم آپ سے کہتے ہیں شہید ارسانیت کی خلطیاں گنائیے آپ مجاہد کربلا سنائیے سارا لب لباب یہ کے ذات انیس نے رولانے کے لیے کہہ دیا انیس نے لوگوں کو بے ہوش ہو جائے دو چار لوگ بے ہوش ہو جائے اس لیے کہہ دیا انیس کو کون سمجھے گا دبیر کو کون سمجھے گا ان کی عزت کا ذریعہ مولا حسین ہے وہ پیٹ شاہنے والوں کی بیس آنکھیوں پہ بلند نہیں ہوئے ہیں عطا زہرہ کا نتیجہ